موسیقی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو تو ترانسپرنٹ بنا سکتے ہیں ٹی سی پی نے تو کیا اس کو بڑی ترانسپرنٹ ریپورٹ میں لکھا بھی ہے کہ انہوں نے اس کو بہتر کر لیا یہ بھی ایک طریقے سے اگر آپ کریں جس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ نے جو بیڈنگ ایپ اس میں کوئی کلوجن نہیں ہونے دینی آپ نے بڑے ریپیوٹڈ آرگنائزیشنز کی لسٹیں بنانی ہیں جو بیڈنگ میں حصہ لیں اور جو جس وقت بیڈنگ ہوتی ہے اس وقت اتنا کمپیٹیشن ہونا چاہیے کہ شود بھی اپیرنٹ کے یہ کوئی آپس میں ملا کے یہ کام نہیں ہو رہا تو یہ چیزیں تو دیفنیٹلی اگر آپ فورٹی پرسنٹ ٹینڈرنگ میں کرپشن ہے تو دیٹ مینز کہ اس سال کا اگر آپ دیویلومنٹ بجٹ دیکھیں چھے سو اسی عرب کا یا سات سو عرب کا اگر دیویلومنٹ بجٹ ہے تو فورٹی پرسنٹ is almost 280 بلین اور یہ بھی آیا ہے کہ جو آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ نے کوئی ساڑھے تین سو عرب کی کرپشن پوائنٹ آٹ کی ہے اور انٹ کلیلی اس میں کہیں تو بہت گلیرنگ قسم کی کرپشن ہوگی اور کہیں ہوگا کہ جہاں پہ رولز فالو نہیں کیے گئے اور اگر کیے جاتے تو شاید بہتری آتی تو ایک پاکستان میں پرکیورمنٹ کے رولز ہیں اور پاکستان پرکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے پی پی آر اے انہوں نے وہ رولز بنائے ہوئے ہیں اور ان رولز کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے بہت سے جو ہمارے آگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹس ہیں اور یہ جب وہ ٹرینڈرنگ کرتے ہیں تو پی پی آر اے کے رولز کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے اگزیمشنز لے لیتے ہیں اور فربلس بیسز کے اوپر اگزیمشنز آ جاتی ہیں تو آئی تینک کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہمیں انفورس کرنا چاہیے جب رول بناتے ہیں تو اس کو implement بھی کریں جی منکل اس رول میں اگر کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کوئی process میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے تو وہ ٹھیک بھی کیا جا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر چیز perfect ہوتی ہے but you have to enforce them آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ public money کا standard of accountability and standard of enforcement or perception جو ہے وہ private money سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور اس میں خرد برد کرنا ایک تو وہ حرام ہے اور آپ کی religion بھی اجازت نہیں دیتی اور آپ کی جو modern systems ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ یہ آپ کا آپ کے اب آپ انگلنڈ میں دیکھیں ابھی ایک وہ minister ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کو بنے ہوئے treasury کا وہ جو secretary treasury تھا اس نے اپنا جو bill تھا government سے وہ جو اس نے charge کیا اس میں تھوڑی بہت کوئی کچھ ہزار پاؤنڈ کی اس نے غلط basis کے اوپر لی تو اس کو fire کر دیا گیا یہاں پہ آپ دیکھیں روزانہ عربوں کے scandalز آ رہے ہیں کسی کو fire ہی نہیں کبھی کیا جاتا no heads has ever rolled whether it's corruption or whether it's security or terrorism کسی چیز میں بھی accountability نظر ہی نہیں آتی اور ایک چیز میں اور بھی یہ بتاؤں کہ جب کیونکہ اب ہمارا national finance commission کا award ہوا ہے جس کے تحت اب provinces کو زیادہ پیسہ جائے گا development کا کام زیادہ provinces میں ہوگا تو وہاں پہ tendering تو federal government کی tendering سے بھی بتر ہے اور اس کو اگر آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو یہ جو اتنا بھی NFC کا جو awards آپ دے رہے ہیں اور اتنے substantial increase budgets میں آئے اور نہ صرف وہ tendering بھی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ capacity نہیں ہے use کرنے کی سو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں کہ corruption کی وجہ سے losses جو ہیں وہ بھی آپ zero tolerance کریں اور competence کی وجہ سے losses جو ہیں ان کو بھی آپ zero کریں اچھا جب صبحوں کی بات ہو رہی ناظرین تو آئیے صبحوں کے budget پر نظر ڈار لیتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں سندھ کا budget جو پیش کیا گیا اور آپ کے سامنے کچھ numbers آ رہے ہیں سندھ کے budget کے حوالے سے اور چار خرب 22 ارب روپے یعنی کہ چار سو 22 ارب روپے کا total budget last year یہ 327 billion کا تھا مجموعی ترقیاتی budget یہ ایک جو ہیں ہم دیکھیں گے سامنے جو آپ کی فگرز آ رہے ہیں اس کو تابق بھی خسارہ 25 ارب کا تھا NFC کی مد میں دو خرب سات ارب روپے جو ہیں وہ دیے جائیں گے تعلیم کے لیے سات ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں صحت کے لیے چھ ارب تیس کروڑ روپے capital value tax شہرہ جو ہے وہ چار فیصد سے کم کر کے وہ 2% کر دی گئی ہے یہ سندھ کا budget کچھ اور اگر آپ دیکھیں جو comparisons ہیں for example اگر ہم compare کریں budget کی خسارے کو last year سے تو ایک سامنے جو picture آتی ہے وہ یہ آتی ہے آپ کے سامنے 16 ارب کا خسارہ تھا last year اس سام خسارہ ہے تقریبا 25 ارب یعنی کہ last year سے compare کریں تو تقریبا 49% کا اس میں اضافہ ہے اور اگر تنخاؤں کا دیکھیں اضافہ تو last year 15% کا اضافہ کیا گیا تھا اب وہ in line with federal government جو announcement اس کے مطابق 50% کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے یہ کچھ نکات سندھ بجٹ کے ایک point جو کیسر بنگولی صاحب نے کہا budget کے یہ budget ایک visionary budget ہے سندھ کا جو اس میں point تھا جو میں بتا رہا تھا بھی جو ترقیاتی budget 135 ارب کا کر دیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ther coal جو ہے وہ ایک focus ہوگا ان کا ther paker سے بھی کوئلہ جو ہے وہ بنایا جا ستا ہے قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ 40% بجلی جو ہے دنیا بھر میں وہ کوئلے سے پیدا ہوتی ہے وہ ہمارا focus ہونا چاہیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ world bank سے کوئی باچی چل رہی تھی اس دفعہ انہوں نے ایک vision دینے کی کوشش تو کی ہے سندھ والوں نے کہ ہم یہ ther coal اور انرجی جو ہے اس کو اپنا focus کرنے کی کوشش ضرور کریں گے at least what do you read into it دیکھیں I think کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ہر province کی جو standing ہے in terms of capacity to spend the money in terms of their systems of going for accountability systems کے آپ کے tendering systems کی کیا quality ہے آپ اگر رشوت کوئی دیتا ہے یہاں corruption کے خلاف کتنا action لیتے ہیں تو I'm sorry to say کہ سندھ گرمنٹ کا کوئی اتنا بڑا اس میں جھنڈے نہیں وہ گاڑ رہے so they will have to get particularly سندھ کے عوام کو اپنی حکومت سے accountability قرانی پڑے گی اور they will have their hands full they will have their hands full اور I remember ایک دفا میں as minister finance کا advisor finance I visited all the provinces and I looked into the development programs of all provinces and سارے provinces میں I think بہت شدید قسم کی capacity issues ہیں of implementing these projects and سندھ مہ more so تو I think یہ اب بڑا serious کیسے address کریں اپنی capacity building ابھی تو انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں دیکھیں سب سے important چیز تو یہ ہے کہ جو existing system ہے پہلے تو اس میں بندے اچھے لگائیں so آپ کے جو development process کے جو civil servants ہیں وہ والے civil servants وہاں پہ لگائیں who are known for their integrity who are known for their competence and پھر second stage میں اس system کو بہتر کریں جہاں جہاں leakages ہوتی ہیں ان کو plug کریں تو یہ تو ایک بڑا serious قسم کا یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ سے فارشی سارے بھر دیں ابھی تک record جو اس government کا ہے governance کے point of view سے وہ یہ ہے کہ merit پہ کو point نے کیا جاتا so i think you can make all kinds of tall claims لیکن at the end of the day performance جو ہے وہ اگر آپ نے نہیں دی تو آپ کو پبلک معاف نہیں کرے گی اور i think آپ you owe it to this country کہ اس ملک کا غریب وام ہے اس کی ہم حالت کو چینج کریں اور یہ اتنا بڑے budgets جو ہر province کو مل رہے ہیں اس میں سے تو وہی بات ہیں are they prepared for it i don't think they are prepared for it what should they do are you deliver you do you can اگلے ہم اپنے tenure کے end تک we should be able to deliver کے project چل رہا ہوگا اس میں ایک چیز یہ ہے نہیں اس کے we have to put a monitoring system which reports back almost on a monthly basis ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جی دو سال کے بعد آپ کو رزلٹ تیں گے no sorry that by that time it is too late so what you need to do is کہ عوام کو ہر ماہ آپ کی ایک report آنی چاہیے which should indicate to the people کہ کتنا خرچا ہوا ہے کس چیز میں خرچا ہوا ہے یہ پنچ لائن ہے کہ آپ نے ہر مہینے ایک پوری report دینی ہے particularly on the development projects کہ this is what ایک مہینے میں ایسی report کمپائل کر سکے ایک چھوڑا بیٹ ناظریت اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے ان سوبوں کے بجٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ